میں تصرف اتنا ہی کہوں گا کہ جو لوگ آج اس ملک میں نفرت کو پھیلا رہے ہیں آپ جائیے گلبرگاہ میں دو سو کلومیٹر ہیدراباد سے گلبرگاہ کے ریلوے سٹیشن کو ہرا رنگ کیا گیا تھا تو وہاں پر بی جے پی آر ایس ایس والے احتجاج کیے کہ ہرا رنگ مسلمانوں کا نکالو اس کو رات و رات ہرا رنگ کو نکال دیا گیا یہ بی جے پی آر ایس ایس کی نفرت کی نشانی ہے کہ ہرا رنگ نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کا ہے ارے مہن بگوات ہم تو ہر رنگ میں رنگ جانے والے ہیں رنگ سے ہم کو کیا نسبت نہیں ہرا رنگ مسلمانوں کا ہے میسور میں بس اسٹینڈ کے اوپر ایک چھوٹا سا گمبت لگایا گیا تو میسور کا بی جے پی کمپی بولا یہ اسلام کی نشانی مٹا ہو توڑ دیا اس کو توڑ دیا اس کو گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے گھروں کو بغیر خانون کو فالو کیے بغیر نوٹیس دیئے اتر پردیش ہو مدیہ پردیش ہو گھروں کو توڑ کر بے گھر کر دیا جاتا ہے جلی میں توڑا گیا رمضان کے مہینے میں یہ بی جے پی آر ایس ایس یہ کام کر رہی ہے اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ کوئی بی جے پی کمپی بولتی چاخوں کو تیز کر کے رکھو تو آج اتراکن میں ایک اور آر ایس ایس کا ادمی جو پہلے وشوہ ہندو پریشت کا صدر تھا وہ کہہ رہا ہے کہ میں پورے ملک میں دو کورت کتنے دو یا دھائی کورت تریشول باتوں گا مسلمانوں کا ان کا ہوت ڈالنے کا حق چین لیں گے مسلمان کوئی کلیکٹر نہیں بنے گا نہ جج بنے گا نہ مسلمان گورنمنٹ میں جائے گا ہم یہ کام کریں گے کھولم کھدا باتیں ہو رہی ہیں اور وہ محترمہ کرنا ٹکا میں چاخوب کی بات کیے ان کو کوئی عرص نہیں کیا جاتا کوئی عرص نہیں کیا جاتا ان کو خالی ایک ایف آئی آر خانہ پوری کر کے چھوڑ دیئے اور ہمارا بچہ اگر کوئی شادی کی بارات میں خالی لکڑی کی تلوار سے تین مارک پہ ناچا تو پکڑ اس کو پکڑ پکڑ ارے ارے دیکھ ارے دیکھ چاخو نکال آئی ہے ارے لکڑی ہے بابا لکڑی سے اتنا چمک رہے تو ان کو لکڑی کی سے فکر نہیں ہے اس کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہے اوہ یہ ہاتھ میں آ گیا مگر انہوں چاخو بتا کے جا رہے تیز کرو بول رہے ان پہ پھول برسا رہے اور ہمارے بچوں کو لے جا کر دلیتوں کے بچوں کو لے جا کر غریبوں کے بچوں کو لے جا کر ان کی تاج پوشی کرتے ہیں حضرت پولیس ہیں ہی اگر آپ ان اور کسی کرو Called موسیقی